ہم اپنی علمیرہ کو ارینج تو کرتے ہیں لیکن وہ علمیرہ بہت زیادہ ٹائم تک ارینج نہیں رہتی ہے ارگنائز نہیں رہتی ہے ہمارا سارا ارگنائزیشن سارا سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں اپنے پوری بیڈروم کے ڈپ کلیننگ شیئر کروں گی یعنی کچھ کلیننگ کے ہیکس شیئر کروں گی اور ساتھ میں کچھ ایسے جینئرز اپنے کلوزیٹ اورگنائزیشن ہیکس بھی شیئر کروں گی جن کو یہ آپ فولو کرتے ہیں تو آپ کی علماری جو ہے وہ لمبے ٹائم تک اچھے سے اورگنائز بنی رہے گی بینہ کسی محنت کے کم سے کم محنت کے ساتھ میں کم سے کم پیسہ کھرچ کر کے آپ کس طرح سے اپنی کلوزیٹ کو اپنی وارڈروپ کو اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں وہ آپ کو آج کے ویڈیو میں دیکھنے ملے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے کہ میں اپنی کلوزیٹ اورگنائزیشن تو کروں گی ساتھ میں ہی میں اپنے روم کی ڈیپ کلیننگ بھی کر رہی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنی جو بیٹ شیٹ اس کو ہٹا دی ہے کیونکہ وہ وائٹ کلر کی ہے اور جتنے بھی سامان جو رہیں گے جو میں اپنی وارڈروپ سے نکالوں گی وہ میں بیٹ پہ ہی رکھنے والی ہوں تو اس کو ہٹا کے میں نے اپنی پرانی جو بیٹ شیٹ ہے وہ بچھا دی ہے اور جب بھی ہم روم وغیرہ ساف کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی صفائی جو ہوتی ہے وہ آپ کو اپر پارٹ سے کرنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ آپ کو اوپر جو سیلنگ والا پارٹ ہوتا ہے فین کلین کرنا ہے اوپر کی جتنے بھی وال وغیرہ ہوتی ہے اس کو کلین کر دینا ہے تو جتنے بھی جو جالے وغیرہ ہوتے ہیں سپائیڈر نیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ نیچے کے پارٹ کی کلیننگ کیجئے تو سب سے پہلے میں نے جتنے بھی سیلنگ وغیرہ ہے وہ ساف کر دی ہے اور اس کے لیے میں اس طریقے کے برش کا یوز کرتی ہوں یہ آن لائن ایزیلی مل جاتے ہیں اور یہ ایڈز سٹیبل ہوتے ہیں آپ ان کے ہائٹ کو بڑا چھوٹا جتنا چاہے اتنا کر سکتے ہیں تو سارے ہی فین کو اے سی کو اور جو سیلنگ وغیرہ ہے وہ سب میں نے کلین کر دیا ہے اور اب میں کر رہی ہوں اپنی کلوزٹ کی کلیننگ تو ایک ایک شیلف کو میں کھالی کروں گی ساری ہی چیزیں ایک ساتھ میں باہر نہیں نکالوں گی ادر ویز اتنی ساری چیزیں فیل جائے گی تو پھر مجھے کلیننگ کرنے میں کافی پرابلم ہوگی تو تب سے پہلے میں نے اپر والا جو شیلف ہے اس کو ہٹایا ہے اور یہ دیکھیں کتنی ساری ساریاں جو ہے وہ وہاں سے نکلی ہے اور سبھی چیزوں کو ہٹانے کے بعد میں پہلے ایک کلین کر دوں گی اس کو اچھا سا ایک وائپ دینا ضروری ہے تاکہ کہیں پر بھی ڈسٹ ہو مائٹس وغیرہ ہو تو وہ سارے اچھے سے ہٹ جائے ساری ساریاں میں نے ایک بار کی نکال دیئے یہاں پہ اب ایک بار میں ان کو بیشت ساری کی ساری یہ دیکھیں سبھی کو میں نے بہت ہی اچھے سے اورگینائزر میں ارینج کر کے رکھا ہے اور سبھی ساری کے جو بلاوچ ہے وہ انہی کے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں تو ابھی ایک بار کھالی میں ان کو کھول کے دیکھ لوں گی اگر اندر سے کچھ بھکرا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے اور ویسے بہت ٹائم سے ان ساریوں کو پہنا نہیں ہوتا ہے تو ایک بار ان کو کھول دینا چاہی تو اس کو جھٹک دو اور اس کے بعد میں اچھے سے فال کر کے میں فلڈ کر کے رکھ دوں گی تو سبھی پاؤچے کو ایک بار میں کھول کے دیکھ لوں گی اس کے اندر ان کے بلاوچ وغیرہ ہے کے نہیں اور یہ کوئی ساریاں جو ہے وہ اچھے سے میں نے فال کر کے نہیں رکھئے تو ان کو بھی میں فال کر کے رکھ دوں گی اور پاؤچ کو میں نے اندر سے باہر سے اچھے سے وائپ کر لیا ہے کیونکہ ابھی کافی ٹائم سے فنکشن وغیرہ چل رہے تھے تو یہ ساریاں میرے پہننے میں آئی تھی اور جلد باجی میں کئی بار ہو بھی چاہتا ہے کہ ساریاں میں فال کرتی ہوں لیکن اچھے سے فال نہیں ہوتی ہے یا پھر ان کے بلاوچ وغیرہ ان کے ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ میں نے اس کے اندر رکھ دیئے ہیں اور اس کے بعد میں یہ دیکھئے کہ ساریاں جو ہے اچھا میری موسٹ اوف جو ساریاں ہے وہ میں نے خود سے ہی ڈیزائن کی ہے جیسے کہ یہ والی جو ساری ہے یہ میں نے خود سے ڈیزائن کری ہے اور یہ دی آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس طرح سے اپنی ساریوں کو ڈیزائن کرتی ہوں کیسے بناتی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کرنا تاکہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر پاؤں گی بہت ساری ساریاں ہیں وہ میں نے خود سے بنائی ہیں ساریاں تو ہے یہ ساتھ میں میرے پاس میں دو راجپتی پوشاک بھی ہے ویسے تو کھر ہمارے فیملی میں اتنا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے لیکن ہاں آج کل کچھ زیادہ ہی میں نے کھول کے جب ابھی دیکھا تو اس کا جو پلو والا پارٹ ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن اس کا جو کپڑا ہے وہ کافی جیدہ ڈیلیکیٹ ہے تو وہ 5 سے 6 جگہ چھوٹے چھوٹے سے اس کے پر ہول ہو گئے تھے پلو جو ہے اس کے اوپر ہم سپینس وغیرہ کافی جیدہ لگاتے ہیں تو پھر ساری جو ہے وہ کھینچ جاتی ہے اور پھر خراب بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا ساری کا جو نیچے والا اورنج والا پارٹ ہے وہ کافی جیدہ اچھا ہے اور اس کی جو لے سے وہ بھی کافی صحیح لگ رہی ہے مجھے تو اب ان ساریوں کو میں فیک ہوں گی نہیں اس کا ایک اچھا سا میک آور کروں گی ابھی تو نہیں کروں گی آپ کو آگے آنے والے ویڈیوز میں میں شیئر کروں گی تو کس طریقے سے میں اس کا میک آور کروں گی تو وہ آپ جرور دیکھنا تو جلدی جلدی میرے چینل کے ساتھ میں جھوٹ جائیے کیونکہ آگے اچھے اچھے ویڈیوز جو ہے ابھی تکھیر میں کافی جیدہ بیزی چل رہی ہوں گر میں کلیننگ بھی چل رہی ہے اور بھی بہت سارے کام چل رہے ہیں تو آگے میں آگے آنے والے بہت سارے ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ میں بہت اچھے چیز چیزیں شیئر کروں گی اور یہ پنگ والا جو پاؤچ دکھ رہا ہے اس کے اندر میں نے وہ ساری ساڑیاں رکھی ہے جن کا مجھے میک آور کرنا ہے اور یہ جو وائٹ اور ریڈ کا لگی جو ساڑی ہے یہ میری ون اف دو موسٹ فیوریٹ ساڑی ہے یدی آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کرتے ہوں گے تو میں نے یہ ساڑی پہن کر بہت اچھے اچھے سے ریلز اس کے پر شیئر کیے ہیں ایک بار آپ ضرور دیکھنا انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں میں ہمیشہ رکھتی ہوں ایک بار آپ ضرور چیک آؤٹ کیجئے اور میرے ساتھ میں انسٹاگرام پر بھی جھوٹ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں وہاں پر بھی شیئر کرتی ہوں تو ساری ہی پاؤچ کو میں نے کلین کر دیا ہے اور اب جب میں نے ساڑیوں کو مطلب کلین کیا ہے سب ساف کیا ہے تو ساتھ میں میں نے ایک ڈائری جو ہے وہ بھی رکھی ہے تو جو جو چیزیں مجھے یاد آتی جارہی جیسے کی کچھ ساڑیاں جو ہے وہ مجھے فال پی کو لگانے ہیں کچھ کے مجھے بلاو سی لانے ہیں اور کچھ چیزیں جیسے کی لائننگ لانی ہے لیس لانے ہیں کچھ لٹکن وغیرہ لے کے آنے ہیں کچھ ساڑیوں کے پیٹی کوٹ لے کے آنے ہیں تو وہ میں اس ڈائری کے اندر نوٹ ڈاؤن کرتی جا رہی ہوں کیونکہ یہ جو کام ہے وہ ساتھ ساتھ میں ہوتا جائے گا تو سہی ہے نہیں تو ہم بعد میں پھر بھول جاتے ہیں تو بس اوپر والا شیئر جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے بھی ہو گیا تو اور ساری جو پاؤچ ہے وہ بھی ڈرائے ہو گئی تھی تو اب میں ان کو واپس سے اپنی جگہ پر ارینج کر دوں گی اب باری آتی ہے نیچے والے شیلز کی تو ان کی جتنی بھی ساڑیاں ہیں وہ بھی میں ہٹا دوں گی اچھا ساری ساڑیاں جو ہے وہ میں نے اچھے سے ہینگ تو کی ہے لیکن وہ اوپر نیچے ہو گئی تو سبھی ساڑیوں کو ایک بار میں نیچے رکھوں گی اور اس کے بعد میں ان کو واپس سے ارینج کرنے والی ہوں اور یہ جتنی بھی ساڑیاں میں نے ہینگر کے پر لگائی ہے وہ مطلب میں لگاتی تو بہت ہی اچھے سے ہوں لیکن وہ پھر بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو اس کے لئے میں ایک بہت ہی اچھا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس کے پہلے ایک بار آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ساڑیاں جو ہے وہ میری ساڑیاں کے نیچے کتنا سارا سامان جو ہے وہ فیلا پڑا ہے تو سب سے پہلے جسے کی یہ ساڑی ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے ارینج کرنا اچھے سے فولڈ کرنا ہے تب ہی ہینگر میں لگانا ہے اور اس کا نیچے کا جو پارٹ ہوتا ہے ان کی جو کورنرز ہوتے ہیں ان کو آپ کو اچھے سے ایون لی منیج کرنے اور اس کے بعد میں ہی ہینگر پہ لگانا ہے تو یہ دی آپ اس کو اچھے سے فولڈ نہیں کریں گے اور ہینگر پہ لگائیں گے تو پھر آپ کے علمیرہ آپ کتنی بھی اچھے سے اورگنائز کریں گے لیکن پھر بھی وہ اورگنائز نہیں دکھے گی تو دیکھیں اچھے سے میں نے فولڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں ہینگر پہ لگایا ہے اور ہینگر پہ لگانے کے بعد میں جو cloth clips جو ہوتی ہے اس کی help سے میں نے اس کو اچھے سے fix کر دیا ہے تو دونوں ہی side میں میں ایک ایک clip لگا دوں گی اور تو clip لگانے سے آپ کی جو ساڑی ہے وہ بہت ہی اچھے سے fix ہو جائے گی ویسے تو مارکٹ میں بہت الگ الگ طریقے کہ آج کل ہینگرز آنے لگ گئے ہیں یادی اب ان ہینگرز کے اوپر آپ ساڑیوں کو لگاتے ہیں تو وہ بلکل بھی ہلتی ڈھولتی نہیں ہے لیکن میرے پاس میں کھری ہینگرز پڑے ہوئے تھے ڈھیڑھ سارے پڑے ہیں تو پھر میں کیوں نئے لے کر آؤں میں نے سوچا کہ چلیے اس طریقے کی cloth clips جو ہوتی ہے اس سے بھی میں اپنی ساڑیوں کو اچھے سے ان ہینگر پہ fix کر سکتی ہوں تو یہ دیکھیں ساری ساڑیاں جوہے میں نے اچھے سے fold کر دی ہے ہینگر پہ لٹکا بھی دی ہے اور ساتھ میں ساری clips سے میں نے ان کو fix کر لیا ہے اب ان کو میں پھر سے اندر لگاؤں گی اس کے پہلے پوری closet کو اچھے سے wipe کر دوں گی اور کیونکہ یہ کتنا بھی دھیان رکھتے ہیں علماری کو میں بند ہی رکھتے ہوں لیکن پھر بھی بہت سارے dust اور mites اس کے اندرہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو بہت سارے سامان جو بھی کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھے بکھرے ہوئے تھے تو ان کو arrange کرنے کے لیے میں نے یہ والا organizer purchase کیا ہے مجھے بہت ہی پسند آیا کھلی ایک problem تھی کہ اس کے اندر چار section بنے ہوئے تھے لیکن میری جو wardrobe ہے اس کی اتنی جدہ height نہیں ہے کہ وہ چاروں کے چاروں ملک چاروں جو اس کے section جو ہے وہ اچھے سے اندر آ جائے تو تین جو ہے وہ section تو اچھے سے آ گئے لیکن ایک جو تھا وہ نہیں آ پایا لیکن یہ adjustable ہے سٹی ہے تو نیچے والا جو پارٹ ہے وہ نیچے کی طرف fix ہو جائے گا تو کھر میرے پاس میں تو دو جو ہے وہ اچھے سے آگے لیکن نیچے والا جو portion ہے وہ تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا تھا لیکن کوئی بات نہیں ابھی اس کے اندر میں اپنے جتنے بھی پر سے ان کو organize کروں گی اور اس کے بعد میں دیکھیں اب کس طریقے کا look جو ہے وہ آتا ہے یہ بھلا پاؤچ جو ہے وہ کافی اچھا پاؤچ ہے اور اس کے اندر میں نے میرے بچوں کے میرے husband کے اور میرے سارے کے سارے جو سپیک سے وہ میں نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں تاکہ جب کبھی کہیں پر بھی جانا ہے تو میں صرف اس ایک پاؤچ کو کھولوں گی تو سارے ہی جو گوگل سے وہ مجھے ایک ہی جگہ پر مل جائیں گے تو اس کو بھی میں نے اسی organizer کے اندر رکھا ہے سو فائنلی یہاں تک کی میں نے اپنی closet جو ہے وہ organize کر دی ہے اور کس کس basket میں میں نے کیا کیا رکھا ہے وہ آپ کو میں ویڈیو کے last میں بتاؤں گی کہ سارے basket کے اندر میں نے کیا رکھا ہے تو یہاں تک کا portion آپ کو کیسا لگا مجھے پلیز جلدی سے کومنٹ کر کے بتا دیجئے تو چلی ابھی یہاں تک کا تو ہو گیا ہے وہ آپ کو میں پھر آگے بتاؤں گی کس کس میں 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 نے کیا کیا رکھا ہے اب میں ایک بار پہلے یہ والا جو portion ہے وہ clean کرتی ہوں اور سب سے پہلے میں ادھر کا condition بتا دیجئے تو یہ دیکھیں یہ میرے daily routine والے کپڑے ہیں اور ان کی condition دیکھو کتنی خراب ہو گئی ہے سو bangles رکھنے کے لیے میں نے اس طریقے کے organizer کا use کیا ہے اندر میں نے مانگای تھی selfie stick تو selfie stick جو تھی وہ اس کے اندر آئی تھی چھوٹے سائز کی تھی اس کے لیے چھوٹا box ہے تو box جو تھا وہ کافی اچھا تھا کافی مطلب مجبوط تھا تو اس طریقے کہ جب بھی کوئی box مجھے ملتے ہیں تو ان کو میں discard نہیں کرتی ہوں ان کو میں ہمیشہ سنبھال کے رکھتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے کسی نہ کسی روپ میں میں اس کا use لے ہی لوں گی تو ابھی دو سال سے میں نے اپنی bangles جو ہے وہ اس کے اندر رکھی ہوئی ہے اور کافی زیادہ اچھا سے arrange ہو جاتی ہے دیکھیں اس کی جو size ہے bangles کی size اور box کی size ادھم perfect ہے اب کتنا بھی اس کو shake کریں گے کچھ بھی کریں گے لیکن bangles ہوئے وہ بکھڑتی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ کے یہاں پر بھی کوئی بھی اگر box وغیرہ ہے cardboard ہے اور نہیں بھی ہے تو آپ کوئی بھی آپ اس کو discard مت کیجئے کوئی نہ کوئی آپ اس کا use لے سکتے ہیں جیسے کی میں نے لیا ہے تو اور اس کے بعد میں یہ والا جو box ہے اس box کے اندر بھی کچھ تو آیا تھا ابھی مجھے یاد نہیں ہے تو اس کے اندر بھی میں نے دیکھو bangles کو arrange کیا ہے تو کتنی اچھے طریقے سے اس کے اندر bangles ہوئے وہ آگئی ہے بلکل perfect اس کے اندر آئی ہے تھوڑی سی یہ والی جو bangles ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر کندن جو ہے وہ تھوڑے بڑے size کے لگے ہوئے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ box وہ بند نہیں ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں bangles ہوئے وہ کافی اچھے سے اندر arrange ہو گئی ہے مجھے اس طریقے کی box کافی جدھا اچھے لگتے ہیں اور wardrobe کی cleaning کرتے کرتے کچھ چیزیں مجھے اسی بھی مل گئی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کہ یہ جو ہار ہے وہ کچھ time پہلے شاید میں کسی function میں پہن کے گئی تھی اور جو پرس میں لے کے گئی تو اس پرس کے اندر میں نے رکھ دیا تھا اور پھر میں شاید بھول گئی تو ابھی جب میں نے اپنے wardrobe کی cleaning کری ان پرس کو چیک کیا تو یہ کچھ جویلری نکلی ہے جن کو مجھے repair کرانا ہے تو ان کو میں نے ایک ہی پاؤنچ میں سارا بھر دیا ہے اور بھرنے کے بعد میں پھر میں نے جو diary ہے اس کے اندر بھی note down کر دیا تاکہ مجھے یاد رہے گا کہ کونسی چیزیں جو ہے وہ مجھے repair کرانی ہے تو کام کے ساتھ میں آپ ان چیزوں کو بھی کرتے جائیے تاکہ آپ کے یہ کام جو ہے وہ بھی پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں یہ کچھ ساریاں ہیں جو میں مندل پہن کے جاتی ہو تو اس کو بھی میں نے اس طریقے کے organizer میں organize کیا اور اس organizer میں کم سے کم پانس سے سار ساریاں جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ساری ساریاں ہیں تو سب ساریوں کے بلاو جو ہے وہ شردہ کہاں رکھتی ہے تو دیکھیں جتنی بھی ساریاں ہیں تو ان کے ساتھ میں جو میچنگ کے جو بلاو جوتے ہیں ان کو تو میں ان ساریوں کے ساتھ میں ہی رکھ دیتی ہوں لیکن کچھ بلاو جو ہیں وہ ایکسٹر بلاو جیز بھی ہیں اور کچھ ڈیزائنر بلاو جی بھی ہیں تو ان کو میں فر الگ پاؤچ میں رکھتی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ جو سٹریچبل بلاو جاتے وہ بھی ہے تو ان کو میں نے اس طریقے کا ایک سنگل پاؤچ لیا ہے اور سارے ہی بلاوچ کو میں ایک ساتھ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جب مجھے کوئی ساری پین نہیں ہے اور بلاوچ چاہیے تو مجھے صرف ایک ہی یہ والا ارگنائزر کھولنا پڑتا ہے اور اسی میں سارے کے سارے بلاوچ مجھے ایک ساتھ میں مل جاتے ہیں تو کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کچھ ارگنائزر پرچیس کیے ہیں اون لائن تو ایک تو میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے جو کہ میں نے اپنی وارڈروپ میں بھی لگایا تھا اور ایک میں نے اس طریقے کا اورگنائزر مانگایا ہے تو اس کے اندر میں کیا رکھنے والی ہوں کیسے رکھنے والی ہوں وہ آپ کو ویڈیو کے آگے پتا چلے گا مجھے کافی زیادہ پسند ہے ان کے جو مٹیریل ہے وہ کافی اچھے آئے ہیں اور کافی مجبود مجھے لگے اور کلر جو ہے وہ بھی کافی اچھے ہیں وارڈروپ میں جب میں رکھوں گی تو میری وارڈروپ جو ہے وہ اچھے سے چمکنے والی ہے اور اب بات کر دیں بلاوز میں نے سیٹ کر دی ہے ساڑیاں سیٹ کر دی اب پیٹی کوٹس کو کیسے رکھنا ہے تو پیٹی کوٹ کو بھی میں نے اس طریقے کے جو ملٹی پرپس والے پاؤچز آتے ہیں یعنی کہ جو ارگنائزر ہیں جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر میں پیٹی کوٹس کو اس طریقے سے رول بنا کے رکھتی ہوں اور اس طریقے سے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو ایک ہی پاؤچ میں ڈیر سارے پیٹی کوٹ آ جائیں گے اور یہ والے جو ارگنائزر ہیں وہ چاروں طرف سے ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس سے آپ کو جتنے بھی اپنے پیٹی کوٹ رکھے ہیں تو چاروں طرف سے آپ کو کلر دکھیں گے تو اس سے آپ کو جو بھی کلر کا پیٹی کوٹ چاہیے آپ ایزیلی نکال سکتے ہیں بینا میز فیلا ہوئے بینا سارے ہی پیٹی کوٹ کو بکھے رہے ہوئے تو آپ دیکھئے سب طرف سے کلر دکھ رہے ہیں کس جگہ کون سے کلر کا پیٹی کوٹ رکھا ہے ایزیلی ویزیبل ہے پوری ہی میری کلوزٹ آرگنائز ہو گئی ہے اور اب میں بتاؤں گے آپ کو اس کا فائنل لک پہلے اوپر والے سیکشن کی بات کروں تو وہ ساری ہیوی ساڑی تھے جو میری فیسٹیوال ٹائم پہ پہنے کو یا پھر کوئی شادی فنکشن ہوتا ہے تب پہنے میں کام میں آتی ہے تو ان کو میں نے سبی کو سیپریٹلی ان آرگنائزرز کے انہیں پیک کر کے رکھا ہے تو نیچے والے سیکشن کے دی بات کریں تو یہاں پر وہ والی ساڑی میں نے رکھی ہے جو یا تو میں مندیر پہن کے جاتی ہوں یا پھر مہینے میں دو تین بار میرے کام میں آئی چاہتی جیسے کی کٹی پارٹیز بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ مندیر میں ہمارے میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر پہننے میں کام میں آتی ہے تو ان ساریوں کو میں نے ان کے اندر رکھائے ہینگرز کے اندر رکھائے اور اس کے علاوہ ہینگرز کے اندر جو ہم ساریوں کو ہینگ کرتے ہیں تو کئی بار یہاں سے جو سارییں ہوتی ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے اگر ہمیں ایک ساری کو نکالنے جا رہے ہیں تو پاس ساری جو ساری ہوتی ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے میں نے اس طریقے کی جو کلوت پین سے ان کا یوز کیا ہے اور اب آپ دیکھوا آپ ساری کو کتنا بھی ہلائیں گے کچھ بھی کریں گے لیکن آس پاس کی کوئی بھی ساری جو ہے وہ آپ کی ہلے کی ڈولے کی نہیں سب اپنی جگہ پر فکس ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں یہ والے اورگنائزر کی تو یہ والا اورگنائزر مجھے بہت اچھا لگا ہے بہت ہی اگر میری یہ علماری جو ہے اس کی ہیٹ یہ دی جہاں ہوتی تھی تو اس کے اندر چاروں ہی چار سیکشن ہے اور چاروں ہی سیکشن میرے کام آتے تھے تو مجھے اور بھی جاتا اچھا لگتا تو کوئی بات نہیں جتنا ہے اسی کے اندر خوش رہنا چاہیے تو دیکھئے تو سب سے اوپر والے سیکشن کی بات کریں تو وہاں پر میں نے رکھی ہوئی اپنی ہیر ایسیسریز جیسے کی یہ بھی بلو ڈرائر ہے یہ نیا والا ہے اور یہ میرے پاس میں کافی ٹائم پرانا ہے اور اس کے بعد میں یہ جو ہے وہ ہے سٹریٹنر کھر ان کا یوز میں بہت کم کرتی ہوں یہ والا سٹریٹنر جو ہے وہ لگ پک دو سال پہلے میں نے آن لائن ہی مانگایا تھا لیکن اب تک شاید میں نے ایک بار ہی اس کا یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں بات کریں نیچے کی ان پورچنز کی تو مجھے پرس کا کافی جیادہ شوک ہے تو کافی سارا کلیکشن ہے میرے پاس میں پرس کا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے وہ والے پرس رکھے ہیں جو تھوڑے سے ہیوی ہے کیونکہ اگر میں یہاں پر رکھوں گے تا بھی دیکھیں یہ والا تھوڑا سا یہاں پر بینڈ ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ کیونکہ یہ کارڈ بورٹ کے بنے ہوئے ہیں اور ایک دم یہ والے جو فیبرک ہوتے ہیں یہ والے اس طریقے کا فیبرک جو ہے میں پاس سے اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ بھی اگر مانگائیں کافی اچھا ہے کافی اچھا ہے بہت زیادہ ہیویز کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے کافی اچھا لگا بہت زیادہ آپ خراب کوالیٹی ان کی نہیں بول سکتے ہیں اچھی ہے اتنے سارے میں نے تو پرس رکھ رکھے ہیں تو تھوڑا بہت تو کھرے بینڈ ہو گئی لیکن آپ بلکل ہلکی فل کی چیزیں رکھیں گے تو پھر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پر جو میں نے پرس رکھے ہیں وہ میں نے اپنے ہیوی والے اور یہاں پر جو پرس ہے وہ تھوڑے لائٹ ویٹ والے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے سارے میں نے رکھے ہوئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹ اور یہ والا جو بیچ والا ہے اس میں تھوڑا وزن ہے تو ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بینڈ ہو رہا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ اپنی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں میں ان باسکیٹس کے اندر میں نے کیا رکھا ہوا ہے تو کچھ در پہلے جب سٹارٹنگ میں میں نے آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کیا تھا میرے بی فور وارڈروپ کا جو لک تھا وہ تو یہاں پر کتنا سارا میز پھیلا ہوا تو ابھی آپ دیکھیں کتنی اچھے چیزیں آرینج ہو گئی ہیں تو چلیے سب سے پہلا جو باسکیٹ اس کے اندر میں نے رکھے ہوئے اپنے سارے دوپٹے دوپٹے بھی ہیں سٹولز بھی رکھے ہوئے ہیں تو دوپٹے ویسے تو خیر میں بہت زیادہ پہنٹی نہیں ہو تو ہر سوٹ کے الگ الگ نئی ہے کچھ common میں نے colors رکھے ہیں تو وہ اس کے اندر آگئے اس کے بعد میں next ready basket کی بات کریں تو اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر میں نے رکھے ہوئے ہیں میرے حزبینڈ کے جو ایکسٹرا beltیں وہ رکھے ہیں میرے belt رکھے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا میرے ہزبینڈ کے جو ہینکیز وغیرہ ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر رکھے ہیں اور ابھی بھی اس کے اندر جگہ جو وہ کھالی ہے تو یدھی مجھے کچھ سامان یہ دیکھے گا تو میں اس کے اندر رکھ سکتی ہوں اس کے جسٹ باد والے اگر باسکٹ کی بات کرے تو اس کے اندر میں نے رکھے ہوئے ہیں کچھ پاؤچز رکھے ہیں وینیٹی پاؤچز جو ہم ٹرائیولنگ وغیرہ میں جاتے ہیں تب کام آتے ہیں تو یہ سارے پاؤچز میں نے اس کے اندر رکھے ہیں اور پیچھے کی طرف میں نے رکھے ہوئے کچھ ایکسٹرا ہینکیز اور یادی اس کے پاس سالے باسکیٹ کی بات کریں تو یہ کافی جیدہ ایمپورٹنٹ باسکیٹ ہے اور دیکھیں اس کے اندر میں نے کیا کیا رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر میں نے رکھے ہوئے دو میرر تو جب بھی ہم شادی فنکشن میں جاتے ہیں تو اپنے پرسنل میرر ضرور لے کے جاتے ہیں تو یہ تو کومن سا میرر ہے یہ والا آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا اچھا میرر ہے اس کے اندر میں نے کیا رکھے ہیں کچھ ایکسٹرا جو میرے کلچز ہوتے ہیں کچھ رینک وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ ایکسٹرا چیزیں جو میں پرچیس کر کے لے کے آتی جو مجھے ڈسکاؤن بھی مل جاتی ہے تو یہ دیکھیں لپ بام وغیرہ رکھا جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں یہ دیکھیں کچھ ہیر سٹیل وغیرہ بناتے ہیں دیا والی جو کلپ کام میں آتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ نیفتلین بولز رکھی ہوئی ہے ابھی میری جو وارڈروب ہے وہ بلکل آرینج ہو گئی ہے تو پھر میں نیفتلین بول رکھ دوں گی تو اس سے ایک اچھی سی خوشبو جو ہے وہ میری وارڈروب میں ہمیشہ رہے گی اور اب میں بتاتی ہوں کہ یہ والا جو میرر ہے وہ مجھے اتنا پسند کیوں ہے تو یہ ہے نا بلکل جیسے بوک ہوتی نا بوک کی طرح ہے مجھے کافی اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ابھی تو خیر گندہ اور میں نے اس کو صاف نہیں کیا لیکن اتنا زیادہ پتلا ہے یہ آپ کے پرس کے اندر آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو بہت ایزی لی آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں تو مجھے تو اتنا اچھا لگائے والا تو یہ میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھئے چاروں ہی باسکیٹ کے اندر میں نے اس طرح سے چیزوں کو رکھا ہے اور اس کے علاوہ اوپر کی طرف میں نے ایک ملٹی پر بس ہنگر لے کر آئی ہوں لیکن ابھی مجھے کھر اس کا کچھ use پتا نہیں چلا تو میں نے اس کو ایسے ہنگ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ گوگل ہے یہ میرے پری کا ہے اس کو بھی میں نے یہاں پہ ہنگ کیا ہے اور ایک یہ والے جو command hooks ہے یہ بھی میں نے online purchase کیے تھے اور کافی جدہ اچھے آئے ہیں تو یہ بھی میں نے یہاں پہ لگا دیا تو یہاں پر میں نے یہ جو میرا portly purse ہے اس کو میں نے یہاں پہ ہنگ کیا ہے تو ابھی کافی جدہ space جو ہے میری علماری میں ہے میں چاہوں تو آگے اور بھی command hooks جو ہے وہ لگا کے چیزوں کو اس کے اندر اور بھی arrange کر کے رکھ سکتی ہوں تو اس طریقے سے میں نے اپنی wardrobe کا جو second والا section اس کو arrange کیا ہے اب اگر نیچے کی طرف آتے ہیں اچھا اس کے پہلے میں آپ کو یہ دو drawers اور بتا دیتی ہوں تو یہ والی جو drawer یہ میری favorite drawer ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے چلی بتا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے میں نے اپنی ساری bangles اور bangles کو میں نے دیکھئے اس طریقے سے organize کیا ہوا ہے یہ والا اس کی بات کریں تو یہ bangles نہیں ہے یہ ہے لٹکن تو ابھی مجھے کچھ blouse وغیرہ stitch کرنے ہیں تو یہ لٹکن میں لے کر آئی تھی وہ بھی میں نے یہیں پہ رکھی ہوئی ہے اور باقی یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے اپنی bangles کو اس کے اندر arrange کیا ہے اب اگر پاس والے ڈروور کی بات کریں تو اس کے اندر تو یہ دیکھئے اس کے اندر میں نے کیا رکھا اس کے اندر یہ دیکھا ایک پاؤچ رکھی ہوئی ہے اس پاؤچ کے اندر میں نے میری جو hair ایسے سریز ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک میں نے باہر بھی رکھی ہوئی ہے ایک یہ جو husband ہے ان کا گوگل ہے اور اس کے علاوہ یہ والی vanity پاؤچ ہے جو میں ہمیشہ تیار کر کے رکھتی ہوں اس کے اندر کیا کیا ہے آپ کو جاننا ہے تو مجھے آپ کمنٹ کیجئے میں آپ کے ساتھ میں جرور شیئر کروں گی ساری ہی چیزیں اگر کہیں پر اچانک جانے کا پلان بنا ہے تو یہ vanity پاؤچ میں نے اٹھائی تو میرا سارا ہی کام ہو جائے گا وین کے جو extra waste وغیرہ ہے brief وغیرہ تو وہ بھی میں اسی کے اندر رکھتی ہوں تو یہ والے ڈروور کے اندر یہی سب چیزیں ہیں اس کے بعد میں اگر نیچے کی طرف آتے ہیں تو نیچے کی طرف دیکھیں میں نے again organizers رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر ایک تو میں نے suit case رکھا ہوا ہے اور نیچے کی طرف بھی suit case تو اوپر والا جو suit case وہ ہے میرا husband کا اور نیچے والا جو suit case وہ ہے میرا والا تو لیڈیز کا suit case ہوتا ہے وہ ہمیشہ جنس کے suit case سے بڑا ہی ہوتا ہے اور کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں تو یہ پوری کی پوری جو closet جو آپ کو دیکھ رہی ہے وہ ساری میرے کپڑوں سے بری ہوئی ہے اور جو husband ہے ان کے تو خیر سامان بہت ہی کم ہوتے ہیں تو ایسا کس کس کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ closet میں 80% سامان جو ہے وہ ہمارا ہے اور جنس کا کم ہے تو میرے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا اچھا نیچے کی طرف بات کریں تو یہاں پہ میں دیکھ بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کی یہ کیا کر رکھ ہے لیکن آپ دیکھ کتنا اچھے اس کو میرے کپڑے پڑے ہوئے تھے تو یہ والے کپڑے پڑے ہوئے میرے husband کے جتنے بھی shirt اور t-shirt سے ان کو رکھے ہیں اور دوسری طرف ان کی جتنے بھی ٹراؤزر وغیرہ وہ میں رکھ ہوئی ہے اور یہ سارے آئرن کرنے والے جن کے میں آئرن کیے ہوئے ہیں یہ وہ کپڑے ہیں جن کپڑوں کے میں آئرن نہیں کرتی ہوں ان کو کس طریقے سے رکھتی ہوں وہ اپنے آسٹ باکس میں دے ہوں گی ایک بار آپ ضرور دیکھ کوئی نہ کوئی ٹپ آپ کو پسند آنے والا ہے تو اگر کی بات کریں تو اپنے اکسٹر جتنے بھی ٹویلز ہوتے ہیں نیپکنز ہوتے ہیں تو وہ سارے میں رکھے ہوئے ہیں اور نیچے کی طرف بات کریں تو اس کے اندر میں اپنے western کپڑے نہیں ہے کیونکہ میں جیدھا کورتی میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں تو وہ ہی پہنتی ہوں اور یہ جو ہے وہ دونوں ہی بچوں کے پیگی پہ گئے تو وہ میں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اب اگر اس کے نیچے والے shelf کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں رکھی ہوئی ڈائیری تو یہ وہ ہی ڈائیری ہے جو جس کے اندر میں کچھ دیکھ 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 پہلے اس کی کنڈیشن کی تھی اور اب اس کا پوری طرح سے کائی پلٹ ہو گئی ہے تو یہ والے اورگینائزر جو کہ میں نے آپ کے ساتھ میں کچھ در پہلے شیئر کیے تھے بلکھ فٹ ہو گئے ہیں تین میں نے مانگ آئے تھے تو سب سے جنس ہوئے میرے پاس میں 3 سے 4 ہیں اور وہ بھی کافی زیادہ پورانی ہے کیونکہ میں پہلے تو کافی پہنتی تھی جنس لیکن اب پتھانی مجھے جیادہ کورتی میں کمفرٹی لگتا ہے تو یہ جنس رکھی ہوئی اس کے لاب پیچھے در دیکھیں پیچھے میں اپنے لگنز رکھے تھے وہ تھے میرے نئے والے جو میں کچھ ایکسٹرا میں پرچیز کر رکھتی ہوں تو میں اس کے اندر رکھے ہیں ایکسٹرا لگنز اور پلازو اور اس کے اندر میں دیلی ویر پلازو اور لگنز رکھے ہوئے پیچھے کی طرف میرے رکھے اپنے نائٹ سوٹس مدیر میں بھی پہن لیتی ہوں اور اس کے لئے بچوں کی سکول میں جانا ہوتے یہ والے کورتیز کام میں آتی ہے تو وہ میں نے اس والے اور شیلف کی بات کرو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں بلینکٹس وغیرہ پڑی ہوئی ہے پیلوز ہوئے وہ بیٹھ پر رہتے ہیں بلینکٹس میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں تو اس طریقے سے میں نے پوری ہی وارڈ روپ کو اورگینائز کر کے رکھا ہے تو آپ کو میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا کون سا ٹیپ جو تو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا کسی بھی پوائنٹ پہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کمینٹ کر اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملتی ہوئے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں تل دن پہ بائے تک کیا کر